موسیقی 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 خاص تمام کمیٹی کے ممبران آج موجود ہیں تو کس طرح ان کو مبارک بات پر اسکرنات کیا گیا مبارک تو ضرور دیں گے بکاوز تین سال ان لوگوں نے پورا ساتھ دیا ہے ہمیشہ تو امید ہے کہانے والے وقت میں ان لوگ پھر ساتھ دیں گے ہم نئے ممبرز بہت سارے جوڑیں گے اور بہت سارا نئے نئے پروجیکٹس لے کے اس کو کام کریں گے اپنے قوم کلیے ہمارے ساتھ جو ہے بھائیس پریسٹیڈنٹ چنے گئے کیونکہ پہلے بھی بھائیس پریسٹیڈنٹ اسلام بھائی رہے چکے ہیں اسلام صاحب سے بولے گے کہ پھر سے لوگوں نے اپنی رائے سے تمام میمبران نے اپنے رائے سے پھر سے آپ کو بھائیس پریسٹیڈنٹ کا جو ہے وحدہ سنبھالنے کے لئے دیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کس طرح کام ہوگا اس بار دیکھئے پہلے تو میں سب میمبر کو مبارک پر دیتا ہوں انتخاب کیے ہیں وہ بہت بہت سکری ہے اور آگے چلتے تین سال جو ہے میں چناؤں میں جو رہوں گا اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ جیسا ہمارے کومیٹی ایگزیگٹیو کومیٹی جو ہیں وہ جو رائے لیں گے جس کام کے لئے ہم لوگ سب بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے پھر سے کام کریں گے دوبارہ سے بہت بڑی بات ہے یہی مطلب نئے ارادے نئے اومنگ لے کر مسلم علبوز زیڈی آج جو ہے بالاشور کے خواجہ نکاح محل میں باقیدہ طور پر میٹنگ رکھا گیا تھا جو کہ الیکشن ہو یا سیلیکشن کے طور پر جو ہے تمام لوگوں کو چنا گیا سب سے بڑی بات ہے کہ اس بار پھر سے نیا چہرہ رجب بھائی جو ممبر تھے اور مسلم علبوز زیڈی کے لئے ہمیسے ایکٹیو رہتے تھے ان کو جو ہے اس بار تمام لوگوں کی رائے سے ممبران کے رائے سے جو ہے بھائیس پرسیجن چنا گیا ہے آپ کو تو مبارک بھائی کس طرح دیکھنا چاہے گے تین سال کیا کیا کام کو لے کر آپ چلیں گے اسلام علیکم ہم لوگ جو تین سال تین سال سے پہلے ہم لوگ تھے ہم لوگ جو ہے تین سال سے ایکٹیو ہو کے کام کیے ہیں ایکٹیو ممبر میں اور سب سے اچھے بات رہا تین سال جو ہے ہمارے راجہ بھائی اور شیبو اور اسلم جو ہے اور تمام ممبر جو ہیں بہت اچھی طرح سے ہر کام کو انجام دیئے ہیں بٹ ہم لوگ جو ہے ہیلت کے اور ایجوکیسن گروپر زیادہ ہم لوگ فوکس دیتے ہیں اور آگے چل کے انساءاللہ تعالی ہم لوگ آج زیادہ سے زیادہ فوکس کریں گے ہمارے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ممبر موجود ہیں یہاں پہ حاجی جمال صاحب ہے جو کہ اس مسلم والفر سائیٹی کے خازن ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کام کو انجام دیتے آتے ہیں اور واقعی ان کے طرح کوئی ذمہ داری کو نبا نہیں سکتا حاجی جمال صاحب ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ بینک کے آفیسر رہ کر جو ہے ریٹارمنٹ لیے ہیں سبکدوس ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے ذمہ داری بخوبی نبانے کا جو ہے طریقہ آتا ہے حاجی صاحب آپ پھر سے تمام لوگوں کے رائے سے آپ کو جو ہے خازن کا ذمہ داری دیا گیا ہے ٹریجر کے ذمہ داری دی گئی کیا کہیں گے کس طرح چلے گا پہلے تو میں تمام ممبرک سکریہ آدھا کروں گا جو آج یہاں پہ اتنے تعداد میں آئے اور دوسری بات ہے کہ یہاں جو ممبرز چونے گئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے کام کیا ہے گوزیس تر تین سال جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کابلے تاریف ہے اور ہر ارگنیشن ہر کمیٹی ہر انجومن کا بنیادی چیز ہے رکم فنڈ تو جب جب کوئی ضرور پڑا ہمارے ممبرز جو ہے وہ آگے بڑھ کے فنڈ کو مہیا کیے جس کے بنا پر ہم لگ ہر کام کو آگے انجام دیے رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے اور ہیلپ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح حاجی جمال صاحب کو سنے کہ تمام کمیٹی نے جب جب وقت پڑا جب جب ضرورت پڑی کوئی بھی پروگرام کو کامیاب بنانے میں سبوں نے بڑھ کر مالی بھی تاؤن کر کے اس کو کامیاب بنا رہا گے بھی اس طرح تمام لوگ مالی تاؤن کر کے اس کو کامیاب بنائیں گے ہر پروگرام جو ہے صحیح ڈنگ سے ہوگا ہمارے ساتھ تمام لوگوں کے رائے سے پھر سے جو سیکیٹری تھے جناب ایوب صاحب شیخ ایوب صاحب کو پھر سے تمام لوگوں نے اپنی خوش دیلی کے ساتھ پھر سے ان کو سیکیٹری چنا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایوب بھائی 26 نمبر وار کے کانسلر بھی ہیں ان سے پوچھے گے کہ ایوب بھائی بالاسور مسلم علفظ سوسائیٹی نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن پہ آتا ہے کہ بالاسور مسلم علفظ سوسائیٹی ایک بہت بڑا ادھارہ ہے اور واقعی بہت بڑا ادھارہ ہے بالاسور میں بہت اچھا چھا کام کرتا ہے آپ لوگوں کے نگرانی میں تو کس طرح رہے گا آپ اب تین سال یہ تین سال تو چیلنجنگ ٹارم ہے اس میں آج کے میٹنگ میں ہم لگتا بہت سارے مددے میں ہم لگت چرچے کیے اس ابھی جو ہم لگتا ہے یہ تین سال پورا ہم لگتا ہے یہ چیلنجنگ ٹارم پورا ہے اس میں ہم لگ کس طرح کا اس مددہ کو کتنے آگے لے کے کام کریں گے یہ بھی ہم لگتا ہے یہ چیلنج ہے بھی ہے اور میں شکریہ دہ کرتا ہوں جتنے میمبران تھے سب مجھے دوبارہ سیکرٹی چننے کے لیے باقی میں نیا ٹیم کو مبارک مبارک بات دتا ہوں آگے ہمیں میل جل کے کام کریں گے ہمارے ساتھ آپ ایو بھائی کی باتیں سننے تھے ہمارے ساتھ نئے لوگوں کا ہم جس طرح آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ میمبران کو جو ہے نیا عہدہ دیا گیا ہے تو اس میں سے بلال صاحب ہیں ابھی ابھی عمرہ کے سفر سے آیا ہے تو ان کو مبارک بات اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو جنرل سیکرٹی کے طور پر ان کو رکھا گیا ہے تو کیا کہیں گے کس طرح کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ سے اس کمیٹی کے لیے جی جان مالی تاؤل ہر طرح سے تاؤل کرتے آ رہے ہیں تو اس بار آپ کو ایک عہدہ دیا گیا آپ اس کی ذمہ داری کیسے نگائیں گے ذمہ داری تو بہت سرکھرے سے ہم لوگ یہ کریں گے اور پہلے ہی بات ہے جو مسلم والفر جو سوسائٹی ہے اس میں ہم لوگ کا جو چیز کمی ہے اس بار ہم لوگ اس کو پورا پوری ہم لوگ اس کو کر کے دکھائیں گے سن رہے تھے بلال صاحب کو سنے تھے ہمارے ساتھ آبید بھائی ہے جن کو جو ہے بہت ساری مسلم والفر سائٹی کے کاموں پہ وہ نظر رکھتے ہیں اور جنرل سیکریٹری کے طور پہ آپ کو پھر سے نئے طریقے سے چونہ گیا ہے آپ کو جنرل سیکریٹری بنائے گیا تو کس طرح کام کا انجام دے سکریہ اسلام علیکم مجھے مسلم والفر کمیٹی کے طرف سے وائی سیکریٹری بنا گیا ہے اور مسلم والفر کمیٹی جو ہے کافی لمبا ٹیم سے کام کر رہا ہے اور ایجوکیسن ہیلتھ کے اوپر میں اور اسی وجہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیسن کو پر میں میرا پرسنل بھی انٹرسٹ ہے کہ جو گریب ہیں ان کو کسا مدد پہنچے ان کو پہنچانے کے لئے جو جیمہ داری دیا گیا ہے امید ہے انساللہ کمیٹی کے جو جیمہ داری ہے اس کو پورا کریں گے باقی جو امید ہم لوگ سے سہر والے جو رکھے ہیں والفر کا طلب سے جو سہر والے کا جو امید ہے انساللہ وہ کام کو ہم لوگ کوشش کریں گے پورا کرنے کا آپ سن رہتے ہیں عابید بھائی کی بات ہے کہ عابید بھائی کو جنرل سیکریٹری جو ہے چنا گیا ہے اس وقت سب سے بڑا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ میڈیا کوڈینیٹر کے ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی پروگرام کو آگے کس طرح نصر کیا جائے کس طرح اس کو پبلش کیا جائے کس طرح تمام میڈیا جو ہمارے دوست آتے ہیں ان کو کس طرح ان کی خاطر توجہ کیا جائے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارے چھوٹے بھائی نوجوان پترکار جو ہے حیدر بابو کی ذمہ داری دی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ حیدر بابو اس کو سمالیں گے لیکن حیدر بابو اس سے پوچھنا جائیں گے کہ یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کوڈنیٹر کس طرح مالعصر مسلم الپس سائیٹی کے خبر پبلش ہوگا لوگوں تک جائے گا اس کے لئے آپ ذمہ داری اٹھائیں گے تو کیا کس طرح آپ کا دیکھیں میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جو تمام میمبر جو موجود تھے وہ مجھے سیلیکشن کیے ہیں میڈیا کوڈنیٹر کے روپ میں اور میں کوشش کروں گا کہ بہت اچھا طریقہ سے اس کو نبھاؤں گا اور یہ جو آج کا پروگرام بھی ابھی سے اسکریپٹ لکھنا سروع ہو چکا ہے لگ بگ میں کوشش کروں گا کہ کل سارے میڈیا میں یہ کبر ہو جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ حیدر بابو کی نگرانی میں میڈیا کوڈنیٹر نگرانی میں ایک خبر لوگوں تک پہنچے گا اور اس کے کام جو مسلم البرس ایڈی کے کام آگے جائیں گے ناظرین تمام میبران موجود رہے کر آج کی کامیابی کے ساتھ ہم کنار کیا گیا حاجی عثمان صاحب تھے جو سب سے سینئر وہ بھی وہاں پہ حاجی عثمان صاحب تھے حاجی جمال صاحب تھے حاجی مقتار صاحب تھے تمام لوگوں کی موجودگی میں یہاں پہ کمیٹی نئی طریقے سے تشکیل دی گئے واقعی امید کی جا سکتی ہے کہ بالاسور مسلم البرس ایڈی بہت ہی بہترین طریقے سے کام کرے گی اور تین سال بہت ہی زبردست طریقے سے آگے کام کرتا رہے گا اسی کے ساتھ عظیم بالی شریف تجمعہ نیوشٹیم بالاسور روڑی شاہ